باب سنگھ آتا ہے مجھے وہیں بیٹھ جانا چاہیے پاتی دوں گا ہاتھ میں تاکہ وہ صبح آئے گا اس کے ہاتھ میں پاتی دے دوں گا ایسا بیچار کر کے ایسا مکملہ جی نے سوچ کر جائے چھت کے بیٹھے ہوتا ہے پھر وہ دے کے ٹھلی اور وہ پرکرما میں چھپ کے بیٹھ گئے کیوں خویاری لوگ دیلی کے مندر میں پکرما نہیں کرتے ایک ہاتھ میں آتی اور ایک میں گنٹی بچتی ہے با دیوی کیارٹی اٹھار بھی اور رکھ دیا اور مکملہ جی بھی گرما میں چھپ کے بیٹھے رہے جب باب سنگھ آیا اور جب راجہ باب سنگھ آیا تو وہ پر کرما عوض شکرنے جاتا تھا پاتی پر فاتی آتیتا چاپ جو ہے پر سوری سے رہے پاتی بھی ہاتھ میں دے دی اور ارشاد کا لبا بھی دے دیا باب سنگھ سنگھ کرائے کے باب سنگھ نے اسے چڑھایا کہ وہ ہو صبح صبح سے سنت مہاتمہ پر درست میں ہے ٹھیک ہے وہ لے پہ ایک ہاتھ چلا گیا جا کے آپ کوئی راہ گروہ تو تھا نہیں بڑے آرام سے بھاگت کے سوال اور وہ پڑے اپنے نوکر کو بھی جا کے جاؤ مندر میں کی گرما میں ایک ساتھ مہاتمہ ہوگی انہیں بلا کے لئے وہ کو راجہ بلا رہے ہیں چلا گیا بلاتے لیا تو راجہ کہنے لگا کہ مقدس آپ بھائی ایسے ہوئیں یہ جو پرشن تم نے لکھ کے بھیجے ہیں مجھے اس کے بھاوت والے عرف بتاؤ تاب وہ اس میں کیا تھا کہ اکھانڈ بھلی جی کہاں ہیں اکھانڈ راس کہاں ہیں پرتید دن گیارہ دن کی لیڑا تو یہ وہ کس کی ہے اور اس کے بعد اچھا رکشاتید کے بھیج کیا ہے اب یہ ساری لیلاؤں کے بھیج دو تین گھنگے لگا کر خوب اچھی طرح سے مکندس نے اس کو سمجھائے نہیں کھلی انسو اکھلتا اور پہلے تو کھلی لے کے گھت کر آ گیا بیتر جائے کیا بلایا مہلوں میں جا کے مکندس کو بلایا مکندس کو بیتر وہاں اپنے پاس بلا لیا تاب سارا کچھ سمجھ کے کہتر یہ چٹھی بھیجی کہ اس نے تو سوامی جی کے دستت ہوا کرتے تھے کہ دو کو چٹھی لکھنے تو سوامی کرشن دار سے مارا ہے کہ نبی سوامی جی کہاں ہیں کہ نبی جی اس وقت وہ مانبسور میں ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جواب کا پرسنگ ہوگا تو جیسے اب کبھو گے ویسا ہو جائے گا وہ سوامی کرشن دار جی جنہوں نے چٹھی لکھتے تجھے بھیجا ہے وہ کہاں ہیں تم کو کیوں پر بھیجیا اور میرے پاس کس لیے بھیجا ہے کو اپنی دیوی آب کر ایک آس لے کے آئے وہ کیا چانا ہے وہ بتاؤ کھول پاتی پڑھنے لگا اور پاتی کھول کے پڑھنے بھی لگا میرے پرشن بھاگ رہتا اس کے اندر بھاگ رہت کے پرشن تھے اس کا عرف پوچھا اور بے دانت کے بھی تھے تاب اس مکانداشی نے بتایا کہ مراج یہ جو جتنی دیوی دیوتا کتھنکر اور تات پریگن برمہ بشن و بہیش ہیں ان سب کا مہا پرلے میں ناس ہوگا اور ہمارا تو کلیان نہیں ہو سکتا ہم باپ سے پار کیسے ہوگا پھر یہ جو ہمارے اندر ہے یہ جیو ہے جب تک آتم پر آتم پار برمہ کی پہچان نہیں ہوگی اور ہمارا سنوند نہیں ہوگا تب تک ہم کبھی بھی بھاو ساگر سے پار ہوئی نہیں سکتے تاب ان پرشنوں کا بیچار بھی مش کر کے سمجھانے لگے اب اتنے میں دس بج گئے اور رامدہ سے آگے اور رامدہ سے آگے کے کسی پر بیٹھ گیا اب اس کو اسے سے آگ تو لگ دی اور بس اور تو کچھ نہیں رہا کھنے لگے رہا جو سا میں آپ کا گروہ کسی لیے پھر میرا پوٹو پچھوانا ہے ان کی تو شکر نہیں دیں گی نہیں جائیے یہ کہتا ہے بھگوان دو ہے کوئی کہتا ہے دنیا میں بھگوان دو ہے ایک کہتا ہے اکبال سروب کا ہے اور ایک کشور کا ہے پھر کہتا ہے وہ بھی بھگوان نہیں ہے اس سے ہی آگے ہیں ان کا بھگوان کہیں ساتھ میں اسمان پر رہتا ہے ایسا ہم کی شکل دیکھنی جائیے تم کیا کیسی چٹھا سناتے ہو اور کیسا گھان آناڑنیوں سے بیٹھ کے سنت ہو وہ اپنے حساب سے بولنے لگا جو رامداز مہنٹ تھا سینیر کھا کے بچن سے شے کے ایک یعنیسی کے شبد کہے آتا جاتا کچھ تھا نہیں کہ یہ تو بھگوان کے دو سروب بتاتے ہیں بے میں نے دو سروب بتاتے ہیں ایک دو کرشن بتاتے ہیں سارے گرمتوں میں ایک ہی کرشن کی لیلہ ہے اور یہ کہتا ہے نہیں کرشن دو تھے جو کامنا شاکتروں میں جو کسی شاکتر میں لکھا ہی نہیں دو کرشن ہیں ان کا مکنا دیکھتی ہے سادو ماتنوں کا تو دھکے لے کے نکالنا چاہیے اس شکل دیکھنا بھی باپ ہے پھر ایسا زیان کرتا ہے اسے بیٹھ کے کھتے ہو آخر راجہ تھا تب راجہ بھاپ سنگھ سمجھ کیا کہ یہ اس کا دو شمال تب راجہ بھاپ سنگھ اپنے راج بھروس سے کہتا ہے تو یہ بتا آتما اور جیو کیا بتاتا ہے کیونکہ وہ گیان مکان دہتے نے بتا دی کہنا کہ کیا تُو نے مجھے آتما کلیان کا بھی کبھی گیان سنایا کامتر کبیتیا اور سنسار کی شکلیاں دیوی سے کیا مجھے بھاسنے پاس کر دیں گی اور جس کو تو دو کہتا ہے ایک وشنو بھضوان کا صورت بالمکند ہے اور ایک اکھند گو لوگ کا صورت ہے دو نہیں تو اور کیا ہیں ہی فاصل table اور جگہanter تجھے گیان کا نہیں پتا تو ایسی گھٹیہ قسم کی بات اتنے بڑے مہاتمahوں کیلئے تو نہیں کہنی چاہیے بھلا 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 جانرہ میرے آتم کھلیان کا تفاہیٹ دن کا بھی بتایا ہے جو آج دن تک تو نے بتا ہی نہیں کہ ہم باب سے کیسے پر ہو جائیں گے میں صور پر عبرم کے فاصل جس کی پہچان بتائی اور یہ بھی بتایا تھے کہ پاربرم کے نیچ سنوک کے تاتھ ہمارا سنمند کیا ہے باو سنگھ نے جانیا باو سنگھ نے سمجھ گیا ایک جال آرام کو ہو رہا ہے ایک آرام کو اس کے دشمنی کرتا ہے ہے اس کے ساتھ ساتھ دشمن اس کے ساتھ دشمن ہیں کیونکہ وہ گیان میں نہیں پوڑا اور اس کو کچھ آتا نہیں اس لیے جانسی ہے اس لیے جالا شور شرابہ کر رہا ہے مکاندہ جی کو میری حوالی کے ساتھ والا جو کمرہ ہے نا وہاں شرابہ کھانے پونے کے پیر پوری بیرستہ کرو اور پھر میں بعد میں ان سے گیان سمجھا تو رام دا سولہ میں نے تو سمجھا شہد ایسا ہی ساتھ مہاتنے اگر بہت گونچا ہے جیانوازہ ہے تو پھر یہاں اس کے لیے کی کیا سیوہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں بہت اچھا پننگ دوں گا اچھا اس کو بھوزن کھلاوں گا اور خوب اچھی طرح سیوہ کر رہا بجائے سے کہ ابھی راجہ کچھ بولتا کہتا راجہ مجھے اس کے گھر سیوہ کے لیے نہ بھیجنا میں اس کی سیوہ یہ کپڑا اٹھایا کہ خضور میں اس نے آپ کے دروار میں آگیا تھا اور یہ مجھے بزار میں پکڑ کے یہ دیکھی تھا مار مار کہت میری جان نہیں نکالی پر میں تو سامجی کا حکم پورا کرنا تھا اس لیے اگر راجہ میں دیکھا وہ خوب میرے دروار میں آئے ہوئی ہندو مہاتمہ اوپر اور یہ کمبخت گروہ جو ہے ایسا مہات کرتا ہے وہ راجہ کو چڑھائیں اس ساتھ تھک نہ دیکھے نکالا اور دل کو برایا ہے ابھی اس کے بال بچے پریبار سے سامان ندوا کر کے میری ریاست سے اوپر بس تو پروپت ہے راجہ رائی برو رہا ہے میں تو تلے ٹکڑے ابھی کروا جاتا اتنا نیچ ہندو سامان مہاتمہ اور یہ دلکتی کا بیوار تو پشروف ہے دھوڑ ہے بس اسے سٹیٹ تے باہر نکلوا دیا ساب رام داس بولیا ساب رام داس بولا ان کی شیوہ جن جی آس بات رہی جیسے نا جس کی شیوہ میں کروں گا آیاں پیلہ سارا دن میں اداس ہو جائے گا اتنا نا دے جاتے ہیں اتنا نا کریں گے خود سیوہ کریں گے چرم دبائیں گے سامان داس بہت جن سامان داس پہلے ہی بول اٹھا ان سیوہ ماری بلی کلی یہ دیکھ راجہ صاحب اس کی اگلی سیوہ مجھے نہیں بھولے بہت سیوہ کیے دیکھیں پیر دکھائیں کبڑہ اٹھا کر کے مارا یہ دیکھیں ابھی تک ڈانڈ پڑے ہیں تین دن ہوگی اور ڈانڈ ہٹی نہیں رہے دس راج آلہ سنگھ نے جب پیٹ دیکھی اور ڈانڈ دیکھیں آنس ہوا گیا بھگوستے سے آج بھگوڑہ ہو گیا بڑا دے ہوا دکھائے بڑا دکھائے ہوا دکھائے اٹھائے اٹھائے راجبرو کا دکھائے دکھائے کمبرت کو اٹھائے نگل جائے یہاں سے راجبرو کو نافرتا ہے چندھال یہ راجبرو کا بہر پھر ایک سمتھ کے ساتھ دربار میں آیا بھی ہے تو ویسے پاتھ کرو تمہیں بری دار جتائی موقع جا جاتا اس کو کیا کسی کا در مطلب بری کا مطلب آپ شردوں والی گالیاں جیسے لو ماں بہن کی دیتے ہیں اس طرح کے آپ شردوں کی گالیاں بری بری نکالتی جو میرے ہی آمتا ہے جو میرے ہاں جو آتا ہے تاکہ اپنی سیوا کرتا سیوا کرتا ہے راجبرو بن کے یہ سیوا تو کر رہا ہے ساتھوں کی نکسو مارے دیرا سے بس ابھی جو ہے میرے دیرے سے شٹیٹ سے نکل جاؤ جاؤ دیش میں دیتا جاؤ دیش میں جا کے بعد تو زندہ رہنا چاہتے عمروار دلوں گا نہیں تو تجھے مقامداز کی رزا کریں مقامداز کی تسلی پھر آئیتا مقامداز مجھے بھائی نہیں پتا تھا کہ اتنا خوابی ہے تم مجھے معاف کرتا یہ جو کشت ہوا میرے کاروں سے اس لئے تو تسلی نہ کر اور پرشن پوشے پڑتا تھا وہ اب کہتے ہیں مقامداز کہتے ہیں کہ مہاراج میں آپ کے دربار میں گیا تھا تو وہاں بڑے بڑے پندت رہتے تھے یہ میرے تئیس پرشن اور یہ میرے انیس پرشن اس میں سے بھی میں چھاٹ کے شورٹ کر دیتا ہوں تیس یا بھائی یا پچیس اور سارے تمہارے درواز کے پندت ایک طرف ہیں اور میں اکیلا ایک ان کو کہو کہ وہ جتنے پرشن بنانا چاہتے ہیں بنا لیں اور میرے کیوری یہ چیز پرشن تین گھنٹے کی مولت ان کو پڑھنے کی دینا اور پندرہ دن ان کو جواب دینے کی دینا پھر اس کے بعد اگر میرے پرشن اٹھان سے سننے کا پرسنج میرے پرشن کا اتر وہ دے دیں کھالی تو ان کا جوتا میرے سر پہ بندوا کے موں کالا کر کے سارے شہر میں ڈھنڈوری پیٹوانا اور اگر ان کو میرے پرشن کا اتر نہ آئے تو میرے جوتے ان کے سر پہ بند کے موں کالا کر کے نکلوانا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے یہ پندرہ ایسے چھاگ اور لٹے رہے ہوتے ہیں کرو ان کا جواب ان کا جواب مجھے لے کے دو ہوئے گرگوشن تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہم چھگنے والے ہیں یا یہ پندرہ چھگنے والے ہیں آیا نا جواب ناو اب انہوں نے افسی سوال بنائے سب نے ملکے ایٹی کوششن اور یہ تیز کوششن اب پڑھیں پر پڑھ کے ہاتھ ایک بھی سوال کا جواب ہاتھ نہیں ہے نیندیا لگے کرنے اب نیندیا کے سوال نہیں کمکٹ کہاں 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 مصیبت ہمارے لئے اب ادھر آجا نے کیا کہہ دیا پندرہ کو جابت تک ان کے سوالوں کا جواب نہیں ہوگے جو دیتی تمہیں کسی کو بیس کسی کو دس پرائنوں کا ملتا ہے وزیر کو کہہ جی آج سے بند کر دو آج سنگھ نے منا کر گیا آو جنا جواب تمہیں جواب نہیں آتا تو نیندہ کھائے کو کرتے ہو تم جواب لے کیا ہو کام پندرہ نے کیا کہاں جو بھی پرشن پرشن میں افتر دوں گا میں ان افتر دوں گا اور ان کو تسلی گران گا میں یہ لکھا ہوا ہے اور میں جو پرشن پرشن ان کو ایسا کو بتا جی سارے مید کر اس کا افتر دیں جو ہرے دو مین ہم دونوں میں س جو آج ہے اپنی جوتا کہتے ہیں باب کے شہر میں جلوس نکل آیا گئے پرشن اسی پرشن پرشن نے مل کر اسی کوششن لکھے تیس مکاندہ سارے تیس کوششن ان میں کٹھن سے کٹھن اور باتیں دیں تیس کوششن مکاندہ نے تیار کیے پندرہ دن مولت اور پندرہ دن کی مولت رکھ دی کیوں ہوئے رشوال سارے راجہ صاحب آپ کو رشوال سوجے لکھے تم نے اپنے دروار میں بات دے ہوئے ہیں پندرہ سارے پندرہ کسی کو دس کسی کو بیس جیسے جیسے یوگ تار دی اور در بات مل کرتا تھا رب سارے کسی کسی کو بیس پیسے ملیں گے سارے مقامداز ہوسی دن ان کے دنیا کے سوال بس دن اتر لکھ سارے سارے پرشن کھول 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 گیتہ کھول 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 دیکھا پرسوں دیکھا پانچ دن بیٹ گئے دس دن دی دن دی پانچ اب کوشن کی اتر کی چند نہیں چند یہ ایک مو ہوگا کارا مکندہ کا جوتہ ہوگے سر پر اور دنیا کے سامنے گھمایا جائے گا جن سے ہم پیسلے تو ایک پندر کہتا ہے دیکھو بعد میں جو جوتہ باندھتے بھی تو سوروں کے سامنے گھوم گے آپ تاں رات کو دسوں اس کی کوٹری پر چلے اور جاتے اس کا جوتہ اٹھا کے سر پر جاتے ہیں اور کہہ جائے بھائی مکندہ جی یہ دس انگوٹھا بھی دکھوالو اور پاؤں کے بدا سے لگوان ہم آپ کے پرشنوں کا اوٹر نہیں دے سکتے ہم ہارے ہارے اور ہارے تو دنیا کو تو دی پتہ چلے گا بند کوٹری میں تو اس کا جوتہ سکت رکھنے بس مل کے سارے مکندہ جی کے پاس چلے گئے سب رات کو وچار کیا چلے آئے مکندہ جی مکندہ جی کے پاس آگئے مکندہ جی مکندہ جی مراج اگر تو تمہارے سامی جی نے یہی کہا تھے کہ پنتوں کا جنازہ ہی نکلا دو بھوکے مار دو تو پھر ہمارے کربس کی بات باقی رہی ہاتھ کی سوار ان پرسنوں کو برمہ میں نہیں اکتر دے سکتے تو ہم کہاں سے لاکھ دیں گے اور باقی رہی جوتے کی لاؤخ ہم ابھی سر سر پر رکھ لیتے ہیں جو سوامی جی جو ہی کہا ہے اگر سوامی جی نے یہی کہا ہے کہ پنتوں کو مار دی دینا بھکا کہ پنتوں کو روٹی بان دو تو ہمارا کیا چارہ کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے پنتوں کو پکڑے من اور سب تو شہر جائیں گے جو کام دمدہ ہوگا کرتے بریں گے تو مکانداز نے کہا بھی ہمارے سوامی جی نے کسی نہیں کرتے وہ تو تمہارا ایسا بیوار تھا تو میں نے رجا کو کہہ دیا باقی جوتے بھی میرے مل سر پر رکھ ہم ایسا نہیں کرتے تو کہنے لگے مارا جو کچھ آپ کہتے ہو راجہ اس پر عمل کرتا ہے دس دن ہو گئے کھیر دیکھتی ہی نہیں کہ ایسی روٹی بھائی بڑے روز کھاتے تھے دیکھتی ہی نہیں کیا پھتے اچار پچار سے ہی گجارہ کر رہے تھے راجہ کو کہہ کے ہماری وہ بکشے کو چھٹوا تاکہ بچے روٹی تو ڈھنگ سے کھا چاہتے کہنے لگے دیکھو مہین میں راجہ تو ہوں نہیں مرمے جان گا تمہاری خطر اوشش جاؤں گا جب تم نے اتنا سب کچھ سوئیکار کر دیا اوشش جاؤں گا اور راجہ سے کہوں گا کوشش بھی کہوں گا پوری کہ تم کو جو کچھ پہلے ملتا تھا اتنا ملے ہمارے دست دے گا اور مہارا ہم دست بھی رہا لے گی ایک بار کیا اٹھا لگوالو تا مکانداز نے کہا تا مکاندازی نے کیا کہا ہم کہیں گے سہرہ ہم میں راجہ سے اوشش مل کر کے اور ان کی تسلی کرا دیں گے تا مکانداز جی آئے اور راجہ بھاو سنگھ سے کیا کہا کہ راجہ بھاو سنگھ جی پہتھی مکانداز نے کہا مکانداز جی آج کیسے آنا کہنے کے دیکھو وہ پرشنہ ایسے ہیں کہ جن کا اکتر برمہ تردیوہ بھی دے سکتے نہیں اور پار برمک شاعتید کو کھوڑ کھوڑ اس سواستے بیشارے پنتوں کو کیوں ہمارا میرے کہنے سے میں سفرش کرتا ہوں ان کو جو پہلے آپ دیا کرتے تھے وہ دو کیونکہ اگر کوئی دوش ان کا ہے تو ان کے بچوں کا کیا دوش ہے وہ بھی بیچارے نہاق بھوکے مل رہے ہیں ایسو لیلہ ہٹ سکتی ایسو لیلہ اکتر اکتر شاعتید کی ہے یہ پندس جیو جو سنگسار کے ہیں یہ کیا اس کا اتر دے سکیں گے ان کا نہ پہنچے من ان کا من رچے سبودی نہیں جا سکتی سواساروں کے کیا راجہ کہتا رہے مکندر بہت گرگر کر دیتا ہے میں تو چاپتا تھا نہ رہے بہاں سے نہ بہتے بہاں سے ان کو نکال ہی دوں پر اب آپ کا کہنا میں مور نہیں سکتا بات آپ کی سکتا ہے میں پہلے دن ہی سمجھیا تھا یہ کیا اکتر دیں گے پر بھئی کھالی کھیر کھٹے تو نہ کھائیں کچھ تو کھٹے کھائیں آتھا دیکھتے دس والے کو پانچ اور بیس والے کو دس وزید کو حکم کر گیا ہے کہ بھئی حضر دے دو بس او زیادہ نہیں دینا ہے آدھے کا ہوا ہوں پڑھنا ہے آدھے کا حکم ہوا ہے مکانداز آئے پھر پانداز نے اچھا ہم سوئرے پتہ کریں گے آپ سے پھر وہ پوچھنے آئے کہ لگا میں نے تو خوب اچھی طرح سے سمجھایا بجھایا پر وہ بھی میرے کہنے آدھا تمہیں بخشش کر دیا تھے اور پورا ہمیں میرے گا کتنا کام تمہارا ہو گیا ہے دوسرے تیسرے دوسرے تیسرے دن ہے نیکلی اتانا اب راجہ کو بھی لگی کہ یہ گیان کچھ پوچھا ہے اب ان کو بلا کر اور اچھی طرح سے نیکل میں نے اچھی طرح سے بیٹھ کے چٹا سلسل سنی تارتم نیکل سنیا اور تارتم کیا ہے اس کو سنا اور سمجھا ہوئے گئی پہچانا تا کو ہوئے گئی پہچان کیوں ہو وہ ہماری آتمن مایا میں کھیل دیکھنے کے لیے تھے اور اکشا تید ہی ہمیں جگانے کے لیے منسطن میں جگہ جگہ پر بھٹک رہے ہیں بلاو سینی 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 کو مرہ سے توٹ کہا مکندر جلدی سے سامجی کو لے گیا ملے آدھر سہت بھار کے ساتھ چٹھیں لے کے دی اور کہا وہاں سندر صاحب کتنے چنہی لگ پر دوسوں تھے اور اور بار گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ نے اچھا دوسوں گھوڑے لے کے جا اور کوٹا بوندی جو ہے وہ میرا بارڈر ہے وہاں تک میری سینہ ہے وہاں میرا ایک بہت اچھا مکان ہے جہاں میں جاتا ہوں اس میں ٹھہتا ہوں اور وہاں ہاتھی بھی ہتھنی بھی ہے ہتھنی پر سوامجی کو بٹھا کے لانا پیدل مطلب لانا ان کو نہیں گھوڑے پر بٹھانا بس وہاں سے گھوڑے کی سواری اور جتنا خطہ رستے کے لیے چاہیے وہ بھی یہاں سے لے گا کسی سندہ تات کو کشت نہیں ہونا چاہیے اسواری ہمارے سے لے جاؤ اور سواری سے ہتھنی لے لینا اور جتنے گھوڑے چاہیے وہ یہاں سے لے جا اور سواری میں جو میری اویری جہاں میں جا کے ٹھہرا کرتا ہوں اس میں سوامجی کو ٹھلانا وہاں کا جو بردان یا منیجر پر بندکتا اس کو لکھ کے دے دی وہاں بھائی دائی کو رکھنا آرام کے ساتھ اس طرح سے اچھی طرح سکھاپن دے کر آپ کو مکانداز جی دادا کی چٹھی لے کر بدہ ہوئے اور سواری سامان وغیرہ سب ساتھ دیا آپ وہ وہاں سے کہاں آگے اب آئے مکاندازی منسور اور سواری ہاتھ میں دی تھی مانسور میں آ کر کے سوامجی سے ملاقات کی لے چلے سری جی کو لے چلے اور انہاباد سوامجی آگے پہلے سے دادا تیار پا کھو سواگت کیا اور سواری دی جو تیار تھی اس میں سوامجی کو بدھایا باو سے نا کر کے پیلوں میں آگے پرنام کرتا ہے اور درشن کر کے بہت پرسن ہوئے سواری ساتھ نے اپنی کو دھنیا دھنیا سمجھا کہ میرا آج کا دن جیون میرا سفن کر رہا ہے آپ خود سیوا کرنے لگا آپ اچھا برسوئی جب کرتا ہے تو خود پروس خود جو ہے پنکہ جلاتا ہے تب چرچہ ایک دور دن سنیں پہلے سوامجی حویلی باہر دن آپ میری حویلی میں آ کے اندر ٹھہر ہو تب چرچہ ایسے واہ کرنے لگا محلو میں تب نارسنیاں کے چبر کی تب نارسنیاں نفسی میتر نہیں کئیوں نے نارسنیاں کی نہیں سمجھے تو نفسی میتر کر کے چیزہ میں لکھ دیتے ہیں نارسنیاں کب تھا جب پرتی دل کی سنائی تھے آپ کو وہ لیلہ کتنے دن کے ہوئی گیارہ دن کی سات دن گوکل چار دن مرتھ رہا تو رات کی لیلہ جب پہلے ہوئی تھی تو نارسنیاں پہلے برمان میں کرشن کا بھگت تھا جو پر لیا ہو گیا تھا اب اس نے جب پانچری کی ہوای سنی تو رات بھی جساں نہیں تھا ہاتھ میں مثال لے کر کے بھاگا بھاگا تھا اور اندر تو جا نہیں سکتا تھا نارسنیاں آئی کھڑا ہوا آڑے دروازے بتائے پھر چار دروازے کون سے ایک شریر فند دوسرا برمان تیسرا میرا کار اور چوتھا یوگ یہ چار دروازے تھے تو بچارہ باہر کھڑا رہا مشان لے کر اور اندر اس نت برندہ بند یہ وہ نہیں یہ برندہ بند میں جو رات کی لیلہ ہوئی تھی اس کی سوال کیونکہ دو لوگ کی شکتی تھی اس کو سن کر کے اتنا مغنق ہو گیا پتا کی نہیں چلتا مثال بھی جل گئی اور اتنا اس کی جو کھنٹم تھے اس کو سن کر کے راجہ بھار سے اتنا مغنق ہو گیا پلکل مست اس کو ہوش ہی نہیں کہ میں راجہ ہوں کہ میں کون ہوں آپ لگا ناچنے آپ لگا ناچنا آسانا نہیں ہے ہی سبہ میں اٹھنا ہوں ناچنا کوئی آسان تھا بھاپ آپ راجہ کے بھاو جیسے سندر ساتھ کرتے تھے ویسے پبلک بھی بیٹھی ہے وزیر بھی ہیں مہارانیاں بھی ہیں کوئی مطلب ہی نہیں لوکلا شرم کی جو مرے مومین اس طرح سندر ساتھ کرتے ہیں بڑھت بھاو جو لے اتنا بھاو بڑھ گیا دیلے پرنشوارا اور ساتھ شاہ سوامی جی کو پرماتما کا روپ مان کے سیوا کرنے لگا ساتھ کچھونا بھی جس میں ذرا بھی شک نہیں بھاو بھاو کے اوپر اب اپنے محلوں میں سوامی جی کو میرا دوسرا کمرہ وہاں بھی چرم کمل رکھو سب کمروں میں لے گیا آپ سر جی صاحب جی کو بدا آتا ہے آپ سر کہتا جی رات لیلا کے کرمتن سنواؤ اس قسم کے بہت راضی ہوتا ہے اب جب یہ دیکھا سوامی جی نے تو تیک دن چرچہ میں کہا کہ راجہ بھاو سنگ جیسی ہندووں کے گرنٹوں میں مجھے کی اکشا تیت اور گویجہ آبینند بہت نشک لنکہ سار کہا ہے نا اسی طرح قرآن میں بھی مجھے کی اللہ تعالی آخر الزمان امام میں لکھا ہے راجہ سوچ میں پڑ گئے کہنا کہے سوامی جی مجھے کوئی شاپ نہیں لیکن سوال یہ ہے میں نے زندگی میں کبھی قرآن کر رہے ہیں میرے دروار میں چار شریعت کے قاضی میمبر ہیں میری پارڈیا میں کی اور مسلمان کی میں ان کی ڈیوٹی آپ کے پاس لگتا ہوں آپ ان کو قرآن سے سمجھاؤ اور یدی وہ قرآن سے سمجھ کر آپ تو اسے اکار کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی امام میں لکھو تو میں شیش اپنے جنوں پہ آپ کے رکھے قسم خاتا ہوں کہ آپ اس روح کی پہچان کرانے کے لئے میری تلوار ہوگی اور ان سے کچھ چل اب سمجھ گئے تھے ٹھیک ہے وہ قاضی کون کون سے ہیں کہتے گی ایک تو اول خان سمجھ گے تُوڑے بھابا کس کو یاد پڑھا ہے اول خان تال پہ تارکم لیا تھا وہ قرآن باز میں رہا تھا دوسرا جان ماما تیسرا آمین خان چوتھے فتح اللہ ہے جو سب سے بڑا وزیر تھا بازشاہ نے کہا راجانم میں ان کی تین گھنٹے ڈیوٹی آپ کے پاس لگاؤں گا آپ ان کو تین گھنٹے پہ ڈیڑھ پہ تک قرآن سے سمجھاؤ اور ان سے لکھوا دو کہ آپ ہی آخر الزمان امامیں دیئے ہیں اے سیدی کیوں پاہ نہیں تب جو ہے اگر یہ گواہی سیدی پتہ لگیا ان کا بڑو پر آرہا ان کا نشے کریے اے مسلمان شاہر اے شاہر مسلمان میرے چاہتر ان کا میرے چاہتر ہے میرے پارلیمنٹ کے صورت سے ہیں ان کو تم سمجھاؤ ان کو قرآن سے سمجھاؤ مقدمہ سیامت کا اور سیامت کے ساری باتوں سے یہ مان جائیں کہ آپ ہی امامین دیاغر الزمان ہیں تاب آرنگ زیر سو باند کے پہران سمرکاس کے اسکار سے چکاوں گا لڑو باز کے دین کے بھائی مکریتہ دی سونا ہے تو میرے سامنے نہ پلیز بیٹھا کریں آپ نے روز کے دندہ لنا لیا ایک سائد میں سو جائے تو سامنے ہی سونا پھر میرے اندر جڑگڑ اٹھتی چچا کو ٹوکنا پڑتی بھلا شیفرانہ بھلا شیفرانہ چاہے چلی دین کے راستے آپ کو زہر کرنے کے لیے میں اور اندر سے لڑائی لڑوں گا پھر سوکا میں صرف آپ کے کرموں پر رکھ کے خسم کھاتا ہوں تارشل جی صاحب جی نے کیا کہا خوکو آپ کو مسلمان ہیں یہ کہہ راجہ بھاو سنگھوں تیرے بھی چاروں پر بہت پر سنگھ چاروں مسلمانوں کو میرے پاس دے جو پھر کو ہم سمجھا دی ان کو ہم قرآن سے سنگھائیں گے دیل یاد ایمان ہے وہ جب ایمان لے آئیں دیکھیں ان کو تحقیق کریں گے اور غیب تمہیں لکھ کے دے دیں گے تحقیق نشچے کریں گے تمہارا اسلام ہے اے باقی ہی راجہ بھاو سنگھ دین اسلام کے مالک آپ ہیں اور قرآن پڑتے ہمیں مائنے تم جانتے ہو تم کمر بندو دین کے کام دے رہے تم کمر کسنا اے بات مانی بھاو سنگھ اے راجہ بھاو سنگھ نے بات مان لی میرے پن پر حق کا ہے میں اس کو سویکار کرتا ہوں تم ان پر میند کرو آپ ان پر میند کرو اے بات بڑی مجرد کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کا امام میں دی اور آیا ہے حدودوں کے دانوں میں اس سے اور کیا بڑی بات ہے اے دیکھیں کاروں دے اس سے کر کے انکھے انہیں لگی چرچا تن سے آجہ بہا دیکھا بھی لی لے دی وہاں سوامی جی بیٹھتے ہیں اور وہ چاروں اور چرچا کریں گے چاروں کو راجہ نے حکم کر کے بھی گیا تو اکل کھانے جب چھٹھی پہیں گے انہیں کہا اے امام میں بھی تو حدود پر میں ملے اور میں نے ان کے قدموں میں پہچان کر کے داتم بھی لیا تھا یہ دوسرا امام میں بھی کہا ہوں سے چل کے میں درشن تو کروں اب وہ آیا درشن کرنے آگے کون بیٹھا ہے بھاگا چلا آیا آکے چندوں پہ کر پڑا آو میرے زمین آپ یہاں کیسے آگے کہ جیسے تو وہاں ملا تھا اور بھی تو آتمیں تجھے کہا تھا جگہ جگہ گاؤں گاؤں نگر نگر جدہ جدہ فرقوں میں جدہ جدہ تنوں کے اندر ہیں تو جب تک ان تک یہ وانی نہیں پہنچائیں گے کیسے ان کے آتم جانگرک ہوگی بھائی نیت آوے دو وقت ہاں وہ دونوں وقت آنے لگا رے ان کام میں کسی کام میں سامنجی جھٹے ہوئے ہیں ان سامنے بھٹ بھانی اب ادھر سے کیا ہوتا ہے جہان کے ساتھ وانی بھٹ ڈککن سے بدھ گیتا بدھ سامنجی نے خاص ملویا تھا جو تمہیں دھتا ہی اور محیشو اور تندر اور قرآن سنگر یہ چار کتابیں جس کے اندر ویجا بن اندر بدھ رشکلنگا خار اکشار پید کے ہی ظاہر ہونے کے سب فرمان ہیں وہ لے کر کے آیا ہاں ادھر پر کا ملا پا اور انس کا ادھر پر کا ملا پا تو اسی آئے ملا پا تو آکے یہاں ملا اور ہوانی کے پچھ اس کو چمٹکار نہیں ہوتے رہتے تھے بدھ گیتا بدھ گیتا اور وہ دستو تر نے دکھر سے اسے لے کے آتا جو سامنجی نے منگایا تھا اب اس سمیں آکے اس نے درشن کے اور بہت سکھ پیا اس نے آپ سامنجی نے کیا کہا کہ دیکھو گوانے بڑھ ہم ادھر مسلمانوں سے بیٹھ کے چرچہ کیا کریں گے تو تم سنتر گات کو بدھ گیتا اور وہ دستو تر اچھی طرح سے سمجھاؤ جاہو آوے ترم دیدارے آپ وہ مسلمان جو ہیں مدرشن کرنے آتے ہیں قسم پہ چاند تار سمو دیدے دیدے جو ہے تاعتم کی پہ چاند امین خان کو ہونے لگی دیکھنی نزارے آپ سامنے دیدے دیدے ایک دم تھوڑے قرآن سے کہہ دیدے کون ہیں قرآن سے ان کی آیتوں سے دیدے دیدے سمجھانے لگے ہیں ان سمیں اپل خانہ ان سمیں اپل خانہ پڑھنے آیا دیدارے کیا دیدار کرنے آیا پہ پہلے خودے پرکا ملاب تھائی ان پہ چانے پروندگاہ ان پہ چانے پروندگاہ آئے تھے ہمارے امہ میں جیسا خود یہاں آئے ہیں جان محمد مہین خانہ اب جان محمد اور مہین خانہ اے جن کو اسمائی خانہ یہ اپل خانہ اب جا کے ان کو ملتا ہے اور باتیں سناتا ہے جن کو بلا کے لیا آیا اب ان کو بلا کے لیا آیا آپ سہے چاند وہ در کون مہینت مار رہا ہے اپل خان اور در سوامی جی قرآن سے حدیثوں سے سب سمجھا رہے ہیں مہین کو امان آیا مہین کو امان آیا حسن مکازی میں لکھتے دینے کو جا اپل خانہ نے بھی لکھ دیا کہ بلکل آپ ہی آگرہ امامی جی قرآن سے ہے ہم ممضور کرتے ہیں یہ بھی قابیہ ہو گیا سنتر ساتھ میں شامل ہو گیا دجال کو لننے لگا اب مسلمانوں سے دجال کون ہے سمجھے مسلمان رکھ گئے ان سے لننے لگے چاہیے دل کو بابا چاہیے دل کو بابا ہاں اب اب اول خانہ مہین خانہ کیا سوچتے ہیں کہ اس وقت ہمیں خدای کام کر کے شو بابا لینے چاہیے کاروانوں میں پتھانے کاروانوں میں جو پتھانے تھے ان کو جا کے یہ باتیں بتائیں چلی چرچہ دن میں اب ان میں یہ چرچہ چلنے لگی اور تو مسلمان سب کو سویکار کرتے ہیں پھر ان سے یہ سویکار نہیں ہوتا کہ ہندو یہ ان کے سامنے پھات کر رہا ہوا ہے اب جان محمد جو تھا وہ سب کا استاذ تھا سب کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا جب اس نے سنندے سنی کیوں ہے بے جانوے ان سے جب مومنوں نے اتنی جو ہے کس نے ارے بابا اول خان اور اس نے امین خانے جب یہ سنندے سنائی کیوں سنائی تاکہ اس کو بھی سوامی جی کے صورت کی پہچان ہو جائے ایک جان محمد کو ایک جان محمد کو افرام پوری مانا اب جان محمد ہے تو قطر مضرمان تعلیم دیتا تھا لیکن پراندھام کی خاص پراندھام کی خاص پراندھام سشتی ہے اور خود اتنا علم فازن تھا کہ ساری تفسیر قرآن کے کیونکہ تعلیم دیتا تھا سب کچھ یاد تھا پڑو میں عربی خان اور عربی سب کچھ پڑا ہوا تھا دیتا تعلیم سبن کو دیتا تعلیم سب کو تعلیم قرآن کی دیتا تھا جیتے رہے پتھان ہیں جیتے رہے پتھان ہیں وہاں رہتے دیورنگ آباد میں ان کو جھونی ہتھی کرتے ہیں اب جب استاد بھی جانے لگا تو سارے پتھانوں کو پتھا جبا یار بیاندھا رکھو گے جب استاد ہی وہاں جانے لگیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہے برا بھلا نمانا اور اپنی زبان سے برا بھلا کہنے لگے باپتھ سارے چار گھٹے تھا برابر بیٹھ کے بدھ گیتا اور بدھ ستوکر کی چھتا روح سناتا ہے کثہ سنا کے فرغ ہوتا ہے اب ادھر سوامی جی ڈیڑھ بیٹھ تک برابر ان کو قرآن حدیثوں سے پہچان کراتے رہتے ہیں تا وہ اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں بھوٹے سے مجھ رہتا ہے بھوڑن کرنے کے بعد لے کے پرشاد تاب بھوڑ توڑنے کے سلنگ پر جاتے ہیں جب دین رہا پیشلان گھڑی رہتا ہے ساتھ ساتھ گھڑی رہ جاتی ہے چتون کا سمیتا ہے تاب ساتھ سے راج مراجتے ہیں سرے ساتھ کو باتا ساتھ کو چتونی کے لیے تیار کرتے ہیں اور بھتی اس سمیں چرچہ پرمدھام کی پرمدھام میں کیسے جانا اس کے بنا کچھ نہیں ہوتی ساتھ کا وقت ہوتا ہے سمجھا تو آرتی ہو گی سمجھا سمیں آرتی برابر ہوتی تھی سب ساتھ کھڑا دیکھتا ہے سب سمجھا ساتھ کھڑا ہو کر کے مل کر کے آرتی درچن کرتے ہیں ایک طرف لال داشتے ہیں ایک طرف لال داشتے ہیں ایک طرف لال داشتے ہیں دوسرے طرف لال داشتے ہیں جانگے نا اب جب سمجھا آرتی ہو گئی تو ایک طرف قرآن پکش کے لال داشتے ہیں لے کے بیٹھے ہیں اور ایک طرف وانی بڑھنی ہندووں کے جتنے گرنت پکش ہیں اس کو لے کے بیٹھے ہیں اور لکھ بٹھ ہو کے مگن بیٹھے ہیں تیری راج کرتے ہیں قرآن کے بھی اور ہندووں کے گرنتوں کے بھی دونوں کو ایک کر کے وانی سے ملتا دیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے سوئی ہندووں کے گرنتوں میں اور وہی یہ تمہاری وانی ہے جس کا تمہاری کو دے گیا ہے کلوسہ کر کے سننے والا سا ہے سننے والا کون ہے سندر ساتھ بیٹھ کے لٹ پٹ ہو کے چٹہ سنتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے اگر کوئی سوال کرتا ہے کوئی بانی رینے ہاتھ کوئی بانی کیا پرشن کرتا ہے اب ادھر ان کے اکتب دیے جاتے ہیں ادھر اول خانک اس کو لے کے آتا ہے جان محمد کو اب ادھر کہا جان محمد کو لے کے آگیا جب چاہ سنی مانس مولے کو دو مہینے تک چٹہ اس نے سنی لیکن شریعت کا پھلڈہ ہٹا نہیں اب وہ آکے چٹہ سن کے گھائل تو ہو گیا تھا پتہ 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 تھا بھی ایمان پورا نہیں تھا سنے لیلہ پھری سورت اور کیا ہے جب پرمدھان کی لیلہ سنی سورت تو پھری لیکن لالدازی ذرا گلدی کرتا ہے اکشرا فید کے سروع کا بڑھنے کا اور محمد صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی سورت اللہ تعالی کے بینہ کوئی کر نہیں سکتا اب کر دیا لالدازی نے اس کو ایک نمجھوش آگیا ان کو اللہ تعالی کی سورت بیان کرنے کا کیا آدھیکار ہے نراز ہوکے گھر چلا گیا لالدازی لالدازی نے جلدی کر دی کئی مومن بنا در بہت جلدی ہوتا ہے جلدی جلدی مور ملاوہ بتا دیں جلدی جلدی وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے کچھ دردیاب ہوتا ہے کچھ ایمان ہوتا ہے تب جا کے مور ملاوہی کا سب سروع شنگار بتانا چاہئے لڑائی بھئی ان بخطان خصہ آگیا اور لڑکے چلا گیا جات را کرتا ہے صاحبت کہیں کہ میں کب سے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گا کبھیں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا تمہارے پاس کبھی نہیں ہوں گا میں دو ماہت میند کری لالداز ہوگی دو مہینے میند کری تھی اتنی اور وہ تو نشفل چلی گئی بہی نارو نرمال اس کی آتما نرمال نہیں ہوئی ختم دا سے عرض کریں آپ کیان کے ساتھ ختم دا سے کہتا ہے سوامی جی آخر اس میں دو مینے چرچہ سوامی ہے وہ بھی غلطی ہمارے سے اگر آپ کہو تھام اس کے گھار جا کے منہ کے لے جائیں کیونکہ ہمارے چسٹی بڑے اتاب لے رہتے ہیں آجی وہ نہیں آیا رہا ہے ہم اس کے گھاری چلے جائیں جتنی اکل ہے اکری تو بات کرنی کیوں گئی کوئی فیکٹری کا پارٹرن رہے ہیں جو کہتا ہے سوامی جی کہتا ہے ایک تو مرکتہ کی کہ تم نے اتاب لے پل میں راجی کا صرف شنگار بتا دیا اور دوسرا مو کالا کوتھ میں جا رہے ہو کہ ہم ان کو بلانے جائے بلانے جاؤ گے تو جنم بھر کا دشمن ہو جائے گا کیوں؟ کمزور آدمی جتنہ جب تم سچے ہو دیکھو تمہ شاہ خسنے دو مہینے تک چرچہ سنی ہیں آج کی رات تو کرتے گا صبح تڑپ تک وہ چرنوں میں آ جائے گا بلائے جاؤ محمد جانا وہ کہنے لگا ملوک چند کے ہم جان محمد کو بلالا ہے برچہ سریدین ساہید جی ہے ساہید نے منا کیا خبردار اس نے دو مہینے جتہ سنی ہے اگر جتہ کی چوٹ لگی ہے تو گھر چین سے نہیں بیٹھے گا صبح تک ہو گئی اب جان ممل گیا غصہ ہو گیا تھنڈا رات کو نیند نہیں آئی چندال غصہ آ گیا اور چھتہ کہاں سے سن گیا وہ تو عرش ارزیم کی باتیں تھی کبھی ادھر کر بھر بھر بھے کبھی ادھر بھر بھے یہ آدھانا تھا دیکھا ہے اس سے گھر اس وقت جو ٹھکے چلا ہی جائیں گا مہات اوپر تیسو بھر چندوں میں آ گیا بھر صامی نے کہا تم پھراتا تو ہونے دو اٹھ کے آئے گا بھر گئے دل سے بھر یہ فیصلہ ہو گیا دن دوسرے آئیا سنترے دن جان محمد اٹھ کے آ گیا سریل سیعتی کے پاس ہے آ کے قدموں میں آ کے اسلام کیا مجھے کیوں نہ سمجھا رہتے ہیں اے سوامی جی مجھے کیوں نہیں سمجھا سوامی جی نے کہا تو سمجھنے کی درشتی سے کبھی آیا ہی تو تو میرا انتحان لیکھتا رہا دو مہین تو انتحان لیکھتا رہا تو پھر میں تجھے کیا سمجھاتا آٹھ دن صرف اور وہ بھی تین گھنٹے کے لیے میرے آج آج اور آٹھ دن کے اندر تجھے سب کوئی سمجھے لگ جائے گی مجھے آر قدموں کی آگ آپ کے قدموں کی آسے آپ کے قدم چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا تب سنیس ہے کی ایک تب سمجھنے کیا کہا ایک آٹھ دن میں ہو چھتا آٹھ دن صرف چھتا بس پھر تو چھتا کے دنہ رہت ہے تو پھر مطلب ہی نہیں ہے وہ بھی ایک پہر ہے اور تو بھی تین گھنٹے آگے تو دیر دیر گھنٹے پیر چھتے گھنٹے پانتہ گھنٹے چھتا سنتا رہا ہے دیر دیر تو سنگھ کیا ہوتا ہے آیا چھتا سننے کل آنا آئی کیا دھراو چھتا تائیم ہو گیا سبائی دھراو تاب شری جی سہر بھی ایک آر چاک شری جی سہر بھی ایک آر ایک آٹھ دن دیو کی تا ایک آٹھ دن دیو چیتا تو بھی ایک پہر ہے تو بھی ایک پہر ہے دیکھا کیسا ہوگے دیکھا کیسا ہوگے سندھا چھتا جی آٹھ آٹھ دن صرف چھتا سننے کے بعد جی سوچو اور زید کے درواز کے بڑے بڑے کازی ایمان دیکھے شری جی کے چرنوں میں آتم کا سلمان جوڑ کے تاعتم دیتے ہیں اور ہم شریر بھی ہندووں کا ہے پر ایسے کوٹ کوٹ کے کرم کانڈ دنیا کی کہہ گی ایتی عمرے چاہ کے ہونسی تاعتم دیتے ہیں ہاو ماما کیا کہہ گا ماما بڑا کے اکشرت تاعتم مت لے نا میں یہ نہیں کہہ گا ایسی چرچہ ساری برمان میں گھوم ہو پھر چلنا کرو کہ روری وادی تاکے بینا مراری باپو رامائن پھلانا بھاگت وہی نا نیراکار کے ادھر ادھر کی کہنی چرچہ وہ مجھے بھی لے چلو میں تھیار ہوں چلو اور ایسا ہو گیا جو دیوی دیوتوں کو بھی آج دن تک وہ گیا لوکلاج کو دیکھیں کیا جس وقت نرکوں میں جائیں گے رشتے دار ماما چاچا ساتھ جائیں گے سوچو اور بیچارو اب کٹ کر سے کٹ کر مسلمان کاضی اور ذلی کی شریعت کیا محمد ہے کس طرح سے چرنوں میں آتے ہیں یہ کل بیشے ستے گا پھر تولیے گا بودھے میں ویچار کریے گا کہ یہ جان کونسا ہے پھر اورنزیب کی شریعت کا در بہت اور سوامجی کی وانی پتھوں میں سے جان پیدا کر کے رکھتے ہیں ہمارا تو دل پھر انسان بہت سنو سوچو اور سمجھو بھلاو شریف رانانا سو obvious اردي اردی سبھو لکیا